راہیل شریف 21 اپریل 2017 کو سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں وزر دفاع نے کہا کہ راہیل شریف سعودی عرب میں انصلاد دہشت گردی کے لیے اسلامی فوجی اتحاد میں شمولیت کے لیے گئے ہیں اور یہ اتحاد ابھی تک تشکیل کے مراحل میں ہے اور خورم دستگیر کی جانب سے سینٹ میں تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ اتحاد کی ساخت مستقبل قریب میں ہونے والے وزراء دفاع کانفرنس میں حتمی طور پر تیہ کی جائے گی اب تک کسی فوجی افراد کا تقرر نہیں کیا گیا ہے اور جنرل آفیسر کو اتحاد کی قائدت کے لیے این او سی دیا گیا اور اس کا مقصد انصلاد دہشت گردی کی جنگ میں رکن ممالک کو سہولت فراہم کرنا ہے وزر دفاع نے اپنے جواب میں مزید کہا کہ جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف 21 اپریل 2017 کو سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں وزر دفاع خرم دستگیر کا سنت میں تحریر جواب جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف پاکستان سے سعودی عرب اسلامی فوجی اتحاد میں شاملیت کے لیے گئے ہیں اتحاد ابھی تشکیل کے مراحل میں ہے کوئی تقرری نہیں ہوئی ہے وزر دفاع کے جانب سے کہا گیا کہ جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف 21 سپریل 2017 کو سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں اور راہیل شریف سعودی عرب میں انصداد دیشت گرگری کے لیے اسلامی فوجی اتحاد میں شاملیت کے لیے گئے ہیں اور یہ اتحاد ابھی تک تشکیل کے مراحل میں ہے وزر دفاع خرم دستگیر کا سنت میں تحریر جواب اور اپنے جواب میں انہوں نے کہا کہ اتحاد کی ساخت مستقبل قریب میں ہونے والی وزرہ دفاع کانفرنس میں حتمی طور پر تیہ کی جائے گی ابھی تک کسی فوجی افراد کا تقرر نہیں کیا گیا ہے اور جنرل افسر کو اتحاد کی حوالے سے بات کرتے ہو انہوں نے کہا کہ قیادت کے لیے نو سی دیا گیا ہے اور اس کا مقصد انصداد دیشت گرگری کی جنگ میں رکن ممالک کو سہولت فراہم کرنا ہے وزر دفاع نے اپنے جواب میں مزید کہا کہ جنرل ریٹائٹ راہیل شریف پاکستان سے سعودی عرب اسلامی فوجی اتحاد میں شاملیت کے لیے گئے ہیں اسی پر بات کریں گے کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے عبدالجبار سے عبدالجبار بتائیے گا وزر دفاع نے سینٹ میں تحریر جواب میں مزید کیا کہا ہے مزید دفاع خورم جتگیر میں سینٹ میں تحریر جواب میں کہا ہے کہ جنرل ریٹائٹ راہی شریف سعودی عرب میں اتحاد دیشت گردی کے لیے اسلامی فوجی اتحاد میں شمعیت کے لیے 21 سپریل 2017 کو پاکستان سے روانے ہوئے تھے یہ اتحاد ابھی تک تشکیل کے مراحل میں ہے اور اس کے ساتھ بھی مصد بھی قریب میں ترہ پائے گی ایسا کہنا تھا وزارت سے اور یہ بھی کہا گیا کہ اب تک کسی پوجی جو افراد ہے ان کا پوجی کسی بھی ہوتے پر نہیں ہوئی جنرل ابھی تک دیشت گردی کے خلاف جو ٹریلنگ دی جا رہی ہے اس میں وہ معاولت کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی بھی اوتا نہیں دیا گیا